یہ ردراکش کا فل چھلکے کے ساتھ ہے اور پانی میں بھوگویا ہوا ہے اسی کو چھیلنے پر ردراکش نکلتا ہے ردراکش کا فل چھلکے کے ساتھ ہوتا ہے بیر کی طرح اور بیر سے بڑا ہوتا ہے اور مجیدار بات بتاؤں کہ بیر کے فل کو بھی بہت سے لوگ ردراکش میں بدل کے بیشتے ہیں یہ چھلکے کے ساتھ ہوتا ہے چھلکہ پانی میں پھول جاتا ہے اور پھولنے کے بعد جب آپ اس کو ساف کرتے ہیں ٹھیک سے ساف کرتے ہیں تب یہ ردراکش کا فل بھیتر سے اس طرح آتا ہے یہ ردراکش کا فل بھیتر سے اس طرح آتا ہے اور پہلی یہ ردراکش جنرلی ریڈیس ہوتا ہے جب یہ ہوا کے سمپرک میں آتا ہے شریر کے سمپرک میں آتا ہے تب یہ بلیک ہو جاتا ہے سروع میں بلیک نہیں ہوتا ردراکش جنرلی جب چھلکے کے باہر نکلتا ہے تو ریڈیس ہوتا ہے پھر بعد میں پرکستے اور اس ردراکش میں تمام طرح کے میٹلز اور اوسد ہی گنہ ہیں ردراکش کا پاوڈر بھی پریوگ ہوتا ہے دباؤں میں ردراکش کا پریوگ ہوتا ہے تو ردراکش کا پریوگ بہت طرح سے جیون کے لئے لاب دائی ہے پریوگ ہوتا ہے کہ ردراکش کو ہم دھارن کیسے کریں ردراکش میں جنرلی چھید جیسا یہاں بنا ہوتا ہے اس کو سوئی سے یا کسی سونار سے چھید کر آکے اس کو سونے میں چاندی میں تامیت میں یا دھاگے میں پہنا جا سکتا ہے جنرلی ہرے یا ڈال دھاگے میں ہی ہم اسے دھارن کرنے کی بات کرتے ہیں اور یہ ردراکش دھارن کے بعد دھیرے دھیرے اس کا ایکوپرسر پروہاو بھی ہے اس میں جو یہ نکلے ہوئے ہیں یہ ایکوپرسر پوائنٹس ہیں یہ بھی شریر کے ان انگوں کو جہاں پر دھارن کیا جاتا ہے ایکوپرسر کے پروہاو سے بھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ردراکش کا یہ فل جو ہے اور ردراکش کا پودھا بھی آج جو سب سے بڑی ویڈمبنا ہے پریابرن کی اور ریڈیشن کی تو یہ ریڈیشن کو ابجارب کرتا ہے اور ریڈیشن سے بچاتا ہے موسیقی موسیقی